پنجاب میں سموک کی صورتحال میں بہتری کل سے لاہور اور ملتان ڈیویجن کے سوا صبح بھر میں تعلیمی ادارے کھلنے کا اعلان اسکول پونے نو بجے سے پہلے نہیں کھلیں گے طلبہ ساتھ ازا اور عملے کے لیے ماس پہننا نازمی قرار آؤٹڈور سپورٹ سمیت غیر نصابی سرگرمیوں پر پابندی رہے گی تمام ہوتیل ریسٹرانٹس اور فوڈ آوٹلیٹس بھی رات دس بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت ہوم ڈیلیوری خدمات پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا مجھرکی ہواوں کے روخ اور رفتار میں تبدیلی سے اس موقعی صورتحال بہتر ہوئی انسانی زندگیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے وزیر اطلاع پنجاب کی وساحت ملتان کچھ دیر پہنے تک 227 ائر کالٹی انڈیکس کے ساتھ ملک کا آلودہ ترین شہر کراچی 170 کے ساتھ دوسرے لاہور 158 کے ساتھ تیسرے ہریپور 157 کے ساتھ چوتھے اور پشاور 156 انڈیکس کے ساتھ پانچوے نمبر پر عالمی سطح پر 1116 انڈیکس کے ساتھ دلی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار وزیر اعظم کا ٹیکس اوروں اور معاونت کرنی والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا حکم وزارت خزانہ کو ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف ساخت ایکشن کی ہدایت کر دی شہبان شریف کی زیر صدارت معیشک کی صورتحال پر جائزہ اجلاس وزارت خزانہ کی ای آئی ایم ایف کی وفت سے ملاقاتوں پر بریفنگ ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے معیشک کی ترقی کے لیے اقدامات کی بدولت سٹاک مارکٹ میں پیسی کا رجحان ہے تمام شعبوں کو ٹیکس ادا کر کے ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنا ہوگا وزیر اعظم کا خطاب چیمپینز ٹوپی پاکستان ہی میں ہوگی بھارت کے علاوہ تمام ٹیمز پاکستان آنے کے لیے تھے یار بھارت کو تحفظات ہیں تو آگاہ کر دیں دور کر دیں گے چیئرمن پی سی بی کا دو چوک پیغام ملک کی عزت سب سے پہلے ہے کسی بھی ملک کو کھیلوں کے درمیان سیاست کو نہیں لانا چاہیے محسن نقوی نے آئی سی سی کو اپنی ساکھ بحال رکھنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا مشورہ دے دیا ایک اور امتحان ایک اور ناکامی آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں کلین سوپ کر لیا ٹی سرے ٹی ٹوئنٹی میں بھی شاہینوں کو سات وکٹوں سے شکست سیریز تین سی فر سے کینگ گروز کے نام مارکس سٹوئنس کی پانچ چھکوں اور پانچ چوکوں کی مدد سے دھوہا دھار ایکسٹ ورنس کیننگ ایک سو اٹھارہ رنس کا حدہ و آسانی باروے اوور کی دوسری گیند پر حاسی کر لیا تیس رے ٹی ٹوئنٹی میں بھی پاکستانی بیٹرز ناکام ٹاپ آرڈر چلا نہ میڈل آرڈر کام آیا ٹی لینڈرز بھی مزاہمت کرنے میں ناکام سات بیٹرز تو ڈبل فگر میں بھی داخل نہیں ہو سکے بابا رازم اکٹالیس رنس بنا کر نمائیاں بیٹر رہے تیس روہ میچ نہ کھیل کر ٹیم کے لیے قربان ہی دی یہ خواہش تھی نوجوان کھلانی کو زیادہ موقع ملے پیچر اسٹارز کو آزمانے کے لیے مشاورت سے فیصلہ کیا کپتان محمد رزوان نے ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آخری میچ نہ کھیلنے کی وجہ بتا دی سیڈنی میچ میں کیچز ڈراپ کرنا شکست کی وجہ کران چوبیس نوویمبر کے احتجاج کے لیے تحریک انصاف کی تیاریاں سانکورسیاں اور اہدیں بدلتے رہتے ہیں ہر کوئی وقت سیاسی اہدوں پر نہیں رہتا اختلافات کے باعث احتجاج متاثر ہوا تو سخت ریاکشن ہوگا مشاہ بی بی نے خبردار کر دیا سابق خاتون اول کو احتجاج کی کمان دینے پر پاتی میں اختلافات آتف خان شکیل خان اور جنید اکبر سمیت کئی رہنما اجلاسوں سے غیر حاضر بانی پی ٹی آئی کی کال پر ایسے جاج فیصلہ کن ثابت ہوگا مطالبات کی منظوری تک ڈٹے رہیں گے علی امین گنڈا پور کا اعلان کنٹینرز ریت کی دیوار ثابت ہوں گے ترجمان صوبائی حکومت بیرسٹر سیف نے بھی واضح کر دیا طالبان کی طرح جہاد کے نارے لگانے والوں کے ساتھ خارجیوں جیسے سلوک ہی ہوگا ترجمان فنجاب حکومت نے بشرا بی بی اور علیمہ خان کو کھل کر سیاست کرنے کا مشورہ دے دیا چوبیس نویمر کے احتجاج کی کال پی ٹی آئی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی لیگی سینیچر طلال شہدری کا دعفہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی پانچ یا پانچ سے زیادہ افراد کے اکھٹے ہونے پر پابندی آئی ہر قسم کا مذہبی یا سیاسی اجتماع بھی ممنوع قرار بانی پی ٹی آئی کے خراب اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں باسک مخدمات کا اندراز اسلام آباد پولیس نے اسلام آباد آئی کوٹ میں رپورٹ پیش کر دی بانی اور اہلیہ کے مختلف مقدمات کی عبوری زمانت میں سات دسمبر تا توسیر نو مائی مقدمات میں نای آمور پروسیکیوشن نے تین وعدہ ماف گواہوں سے متعلق بیان واپس لے لیا آ پی ٹی آئی کے صداقت عباسی واسق قیوم اور عمر تنبیر وعدہ ماف گواہ نہیں رہے راول پرنٹی کی انصداد رشدگردی عدالت نے سماد دو دسمبر تک مطبی کر دی مشرا بی بی کے خلاق کوئی کیس اور انکوائیری نہیں نیف عبر پخون پانے پشاور ہائی کوٹ میں جمع کرا دی مشرا بی بی کے مقدمات کی تفصیل اور حفاظتی زمانت کے لیے درخواست پر سماد کل ہوگی نو مائی واقعات کی منصوبہ بندی کی کیس میں شام حمود قریشی، اجاز صادری اور عمر سرپراس شیمہ سمیت 21 ملجمان پر پردے جنمائے لاحقین صداد رشدگردی عدالت کی جج کی کوٹ لکوت جیل میں سماد ملجمان نے سہت جرم سے انکار کر دیا جی ایچ کو حملہ کیس میں عمران خان سمیت نامزت ملزمان کے بیرون ملک سفر پر پابندی انصداد درشدگردی عدالت ملزمان کو بیرون ملک جانے سے روکنے کے لیے ڈی جی امیگریشن کو خط بھیجوا دیا علی امین گنڈا پور نے مشترک مفادات کانسل کا اجلاس بلانے کے لیے وزیر آسم کو خط لکھ دیا جانوری دوہزار چوبیس کے بعد سے آئینی تقایزہ پورا نہیں کیا جا رہا مشترک مفادات کانسل کے اجلاسوں کی تاخر سے مسائل پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں وزیر آلہ خیبر پخت انفا کے خط کا مطن انتخابات میں پچاس پیسے سے زائد ووٹ لینے والے کینڈیڈیٹس کو کامیات قرار دینے کی درخواست خارج آئینی پینچ نے درخواست گزار پر بیس ہزار روپے جرمانہ آئیت کر دیا آزاد امیدواروں کو سیاسی جماعتوں میں شمولیت کا پابند بنانے سے متعلق اپیل غیر موثر ہونے پر نمٹا دی گئی انکم ٹیکس لیوی ایکٹ دوہزار تیرہ کے خلاف ایک ہزار سے زائد مقدمات میں اخباری اشتہار کے ذریعے نوٹسز کی تعمیل کرانے کا حکم پیپل سوادھی کے اتحادی حکومت بننے سے انکار کے بعد وزارتیں زیادہ وزراء کم پڑ گئے متعدد وزارتیں اور ڈیویجن وزراء سے محروم چالیس وزارتیں صرف اٹھارہ وزراء چلا رہے ہیں کئی وزارتوں اور ڈیویجنز کے قلمدان وزیراعظم نے اپنے پاس رکھ لئے پیپاکی وزراء اضافی ذمہ داریاں آدھا کرنے پر مجبور مزارت داخلہ کا غیر ریجسٹر وی پی این کے خلاف یکم دسمبر سے کریک ڈاؤن کا فیصلہ وی پی این کے بندش کے حوالے سے ایک ٹرائل کامیابی سے مکمل کر دیا کیا دوسرا ٹرائل آئندہ دنوں میں کیے جانے کا امکان چیئرمن پی ٹی اے نے وی پی این کے بغیر آئی ٹی انڈسٹری کا چلنا ناممکن قرار دے دیا واضح کر دیا کی وی پی این ریجسٹر ہوگا تو کاروبار متاثر نہیں ہوگا بلو جستان میں سیکیورٹی ریسک کے باعث انٹرنیٹ بند کیا سرک کی قائمہ کامیٹی برائے آئی ٹی کے اجلاس میں بریفنگ قائمہ کامیٹی نے وی پی این کو غیر شرائع قرار دینے پر بھی تحفظات ظاہر کر دیے وزیر آزم شہباز شریف کی طبیعت نہ ساز ہونے پر نیشنل ایکشن پین کی اپکس کامیٹی کا اجلاس موقع خیر ملک میں دہشب گردی کے بھڑتے واقعات میں نمکنی سے متعلقہ جو ہم پیسے کیے جانا تھی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا پاکستان میں حج درخواستوں کی وصولی کا آغاز درخواست کے حمرہ دو لاکھ روپے جمع کرانا ہوں گے دوسرے قسط قرآن دازی کے بعد وصول کی جائے گی شدید نویت کے پیچیدہ امراض کے حامل افراد کو سفر حج کی اجازت نہیں ہوگی ایڈوانس سٹیج کی حاملہ خواتین بارہ سال سے کم عمر بچوں کو بھی اجازت نہیں ہوگی لاہور کے چنڈرل ہسپٹل میں علاج کے لیے آیا تین سالہ بچہ کھلے مین ہول میں گے کر جانبہ حق باسم والدین کا ایک لوتا بیٹا تھا واقعی کی ابتدائی ریپورٹ تیار کھلے مین ہول کے ذمہ دار کا تعین نہیں ہو سکا کوئٹہ میں مغوی بچے کی آدم بازیابی اور تاجروں کے اخواہ کے خلاف ولوچستان اسمبلی کے باہر دھرنے کا چوہتھا روز تاجروں کا کل شیٹر ڈاؤن ہرٹال کا اعلان اہتجاج کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا وکلا کا اہتجاج نادالتی کاروائی کا بھی بائیکارڈ پاکستانی شہریوں کی متحدہ عرب امارات میں سیاست اور اہتجاج ویزوں کے اجرام میں رکاوت بن گئی سوشل میڈیا پر اماراتی حکومت کی پالیسیز پر تنقید کے باعث ویزوں کے اجرام میں کمی آ گئی امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم نے پاکستان میں دو ارب ڈالر کی شراکت داری کے مضبوط بنانے کی کوشش قرار دے دی امریکی عوام نے صدارتی انتخابات میں ووٹ کا حق استعمال کیا یہی جمہوریت ہے ڈانلڈ بلوم کا اسلام باب نے خطاب پاکستان میں ماہولیاتی مسائل سنگین ہونے کا احترام پنجاب حکومت نہیں ٹیماتر کی کمی پورا کرنے اور حقیمت برقرار رکھنے کیلئے ایران اور سن سے بڑی کھیپ منگوالی کی مقتوں میں پچاس روپے تک کمی متوقع ہے غزہ پر اسرائیل کی اندھا دھند بمپاری چوبیس گھنٹوں میں چھہتر فلسطینی شہید ایک ساو اٹھاون زخمی ہو گئے سات اکتوبر دوہزار تیس سے جاری سہونی دہشتگردی میں شہادتوں کی تعداد تین تالیس ہزار نو سو بائیس ہو گئی ایک لاکھ آٹھ سو اٹھانے میں زخمی لبنان میں اسرائیلی بمپاری سے مزید ساٹھ افراد شہید اسرائیلی سیکیورٹی چیف نے یا غمالیوں کے رہائے کے لیے جنگ بندی کو واحد آپشن قرار دیا خوراک نہ ملنے سے یا غمالیوں کی حالت ناسک ہو گئی موسم سرما میں حالت متید بکڑ جائے گی ہنگامی اجلاس میں نیتنیاہو کو انتباہ روس کا یوکرین پر بڑا حملہ کیف سمیت مختلف شہروں پر ایک سو بیس میزائل اور نویر ڈران داختیے نو افراد ہلاک توانائی تنسیبات پر حملوں کے بعد بجلی کا نظام درہم پرہم امریکہ نے یوکرین کو موسکو کے خلاف اپنے دور مار میزائل استعمال کرنے کی اجازت دے دی بھارتی ریاست منیپور میں چھے خواتین کی لاش ملنے کے بعد حالات پھر بے قابوم موشتل افراد کا وزیر اعلار بھارتی اجنتا پاتیا راکی نے سنڈی کے گھروں پر حملہ توڑ پوڑ کی اور گاڑیوں کو جلا دیا فرانسی سے کسان یوپی یونین اور لاتینی امریکہ کے ممالک کے ساتھ معاہدے کے خلاف سڑکو پر نکل آئے فریکٹرٹ والیوں کے ساتھ شہرہیں بلوک کرتی سلپائن میں ایک ماہ میں چھٹا سمندری طوفان مختلف حدثات میں سات افراد حلاق ڈیڑھ سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوائیں آقب جاوید کو چیمپنز ٹرافی طرف پاکستان ٹیم کا عبوری وائٹ بال ہیٹ کوچ مقرر کرنے کا فیصلہ چیمپنز ٹرافی کے بعد مستقل ہیٹ کوچ منتخب کیا جائے گا چیمپنز ٹرافی کے بعد آقب جاوید کو سیلیکشن کمیٹی میں اضافی ذمہ داریاں دی جائیں گی ذرائع پی سی بی کا دعویٰ خیراجی کے ہوتیل میں آکھ لکنے پر خوامی ویمن دے وان دے کپ پوری طور پر ملتبیل سٹیڈیو میں ہونے کی وجہ سے کھلاڑی محفوظ رہی کچھ کرکٹس کا سامان جل گیا چیمپنز ٹرافی کا پاکستان ٹور جاری چمکتی دمکتی ٹرافی ایبیڈا بار پہنچ گئی شہرقین نے تصاویر بنوائی چیمپنز ٹرافی کا اگلا پڑا اومری میں ہوگا اور ہالیوٹ کی ایکشن کامیڈی فیلم ریڈ ون کی باکس آفیس پر دھوم سے تین دنوں میں تین کروڑ چالیس لاکھ ڈالرز سمیٹ لیے